دو ہزار چوبیس بولی ووڈ کی مووی سب سے انڈر ایٹڈ کون سی ہے اگر میں بتاؤں تو کل ایک چھوٹے بجٹ کا بڑا دھماکہ اتنا زیادہ وائلنس اس مووی میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن سب سے زیادہ شوکنگ بات جانتے ہو جتنی تعریف ہیرو کی نہیں ہوئی اس سے کہیں زیادہ لوگ ویلن کے پیار میں لوگ پڑ گئے ایسا پاگلپن سیم وہی راگف سر دوبارہ سے آ گئے ہیں گیارہ گیارہ پہ تو گیارہ گیارہ کا ریویو کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں گیارہ گیارہ یہ لیٹس شو ریلیز ہوا ہے زی فائیو پر اور اس کے میکر سیم وہی ہیں جنہوں نے کل مووی بنائی کرن جوہر پلس گنیت مونگا اور ایک اور بات اس سیریز کا ایسا کنٹینٹ جو آج تک بولی ووڈ میں کہیں پر دیکھا نہیں گیا مطلب ٹائم ٹریول پاسٹ میں جا کر گھڑی کی سوئی کے ساتھ ایسے چھیڑ چھاڑ کہ پریزنٹ بدل جائے اور آنے والا فیوچر پہلے سے بہتر ہو جائے سٹوری دہرہ دن میں شروع ہوتی ہے پندرہ سال پہلے ایک ایسا مرڈر کیس جو آج تک پولیس سول نہیں کر پائی چھوٹی سی بچی جس کی لاش ندی میں تیر رہی تھی قسمت کا کھیل کچھ ایسا جو بچی پندرہ سال پہلے جس بچے کے ساتھ میلا گھومنے آئی تھی وہی بچہ آج پولیس کی وردی پہن کر اسی کیس کی تلاش میں ہے رات کے اندھیرے میں اسٹیشن کے اندر اکیلا یہ انسپیکٹر جب پرانی فائلز کھولتا ہے تو اچانک ایک وائرلیس پر نظر پڑ جاتی ہے جس پر صرف بطی جلتی ہے اور آواز سنائی دیتی ہے دوسری طرف ہے ایک اور انسپیکٹر راگھو بھائیہ مانے جو کہ اس بچی کے مرڈر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور پندرہ سال پرانا کیس صرف چوبیس گھنٹے میں سول ہو جاتا ہے اور پھر یوگ آریا انسپیکٹر پورے شہر میں ہیرو بن جاتا ہے لیکن جب یہ کریڈر شیئر کرنے یوگ آریا وہ ووکی والے بھائیہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو دماغ فارنے والی بات سامنے نظر آتی ہے جو وائرلیس فون کے اس طرف ہے اس شہر یا اس دنیا کا ہے ہی نہیں بلکہ یہ آواز پورے پندرہ سال پیچھے دوہزار ایک میں بیٹھے کسی انسپیکٹر کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوہزار ایک میں بیٹھا ہوا بندہ دوہزار سولہ والے بندے سے بات کرے اور ایسے کیس کے بارے میں بات کر سکتا ہے جو آج تک کسی نے سول نہ کیا ہو ویسے ایک کمال کی بات تو بتانا میں بھول گیا یہ پریزنٹ سے پاسٹ والا کنیکشن صرف گیارہ گیارہ کو ہوتا ہے دماغ ہلسا گیا ہوگا آپ لوگوں نے یہ سن کر ایک دم انیکسپیکٹیٹ کونٹینٹ ہے یہ جس میں ٹائم ٹریول سیدھا سیدھا نہیں ہے بلکہ ایک پہلی کی طرح ہے یقین مانو جو میں نے آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہیں یہ تو شو کی بلکل دس پرسنٹ بھی نہیں ہے اس پورے شو میں آپ جو دیکھنے والے ہو وہ بھائن کر اور ایکسائٹنگ دونوں ہیں کورین سینیما کافی لوگ دیکھتے ہیں تو وہیں سے سگنل نام کا شو ہے اس کو ہندی میں ایڈاپٹ کر کے گیارہ گیارہ کا شو بنایا گیا ہے ریمیک نہیں ہے ایڈاپٹیشن ہے اور بیسٹ والی چیز یہ ہے پورا شو صرف ایک کیس کے بارے میں نہیں ہے کافی سارے کیسز سول ہوتے ہیں جیسے سی آئی ڈی میں ہوتا ہے اس کے پیچھے میک مین کہانی چل رہی ہے اپنی گیارہ گیارہ والی ایسے مان لوگ کے کیس سول کرتے کرتے گیارہ گیارہ کا سیکرٹ بھی دھیرے دھیرے کھلنے لگ جاتا ہے ٹوٹل آٹھ اپسوڈ ہیں چالیس منٹ کا ایک ہے مطلب پانچ گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو کہانی ختم کرنے میں لیکن جب دیکھو گے تو صرف آٹھ منٹ جیسا فیل ہوگا ایک دم خرگوش کی طرح بھاگنے والا شو ہے آپ کے دماغ کو آرام کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا بہت سارے کریکٹرز ہیں جو کہ آپس میں مکڑی کی جال کی طرح پلجے ہوئے ہیں راگو بھائیہ کا نام کیا لگتا ہے آر سے شروع ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے سی سے سٹارٹ ہوتا ہے سی فار کنٹینٹ اینڈ سنیما کیا زبردست شو بنایا ہے کل میں بندے کو دیکھ کر آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا تو اس بار اس ڈر کی دوائی لے کر آئے ہیں پولیس بن کر جس طرح سے کیسز کو سول کر رہے ہیں تو آپ کو مزا آ جائے گا اور جو دو باقی مین ایکٹرز ہیں رتی کا کامراندھے ان لوگوں کی پرفارمنسز بھی سولیڈ ہیں دھرما والوں نے نیپوٹیزم کا ان کے پاپ کا دھونے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے تو دوستو میری طرف سے گیارہ گیارہ کو پانچ میں سے چار سٹار لیکن نیگیٹو میں ایک شکایت ہے اینڈنگ میں سیزن ٹو کے لئے کافی کچھ چھوڑ دیا اپنی مین اسٹوری کو اینڈنگ تک پلے کر نہیں گئے اور دوسری بات یہ شو میں لوجک مت ڈھونڈنا بس دیکھو انجوائے کرو اور بھول جاؤ ریالٹی میں کمپیر کروگے تو اُلج جاؤگے اتنا آثنٹک نہیں لگے گا اگر آپ میں سے یہ کسی نے سیریز دیکھی ہو تو کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں